عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم موڈی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماہ اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمویدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹرلسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمو دائے کہ ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تھی الہیدہ اوٹرلسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی کوٹ سر it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصد اوٹ حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمویدھان سمویدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمویدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمویدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمویدھان ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں میں سمویدان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑھو کانسٹنڈ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہروں نے حجسی مکرجی نے سردار حکم سنگھ نے مانارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس کے ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کر آتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی معبلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلدوزورن اس تو نابود کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابند یایت کر دی جائے گی سر میں یہ پاکتانا چاہ رہا ہوں کہ در اندر موڈی کو جو منڈیٹ لیا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں سر آپ لوگ بیٹھ جائیں شریان لینا بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں کیسے آپ در مانی صدرس بیٹھ جائیں شریان لینا بھی مانی صدرس بایچ shared آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنے پرارمبک باشن میں شریعت پر آ oni سر میں مانی صدر سر میسے آب säga مانی صدرس عappa اپنے پرارمبک باشن میں جو شبد پریو کرا ہے اُس کو اتھنٹیکیٹ کرا جائے اور اب بھی اُنہوں نے اولے کرا کہ موڈی کے بولڈوزر نے وہاں موب لینچین کرا ہے اس کو بھی اوثنٹیکیٹ کرا جائے نشیر طور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امیسی صاحب جب بھی کوئی بات آگے آپ چیت پر بیٹھے ہیں منتری جی کو پیٹ میں درد ہوا شکریہ ان کا منتری کی جواب یہی ہے اس سے بری بات کیا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو میندیت ملا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نفرت پر ہندو توا کی وجہ سے ملا ہے I would like to say it is not موڈیز in dock but every single person voted him despite his anti-muslim voice and I would like to tell the opposition parties this is not a moral victory for you this is a victory of majoritarianism everyone should contemplate and do introspection why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation why are the muslims not getting are we here only to vote for you and not to get elected if that is the case please tell us that we are only here to vote for you سر آج بھارت کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینوں کی جایدہ دو ہڑپ کر سکے یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا ٹائم ہے ہا ٹائم ہے ہائے سر آپ رو یہ ٹائم لے لیے میرا سر میں دو منٹ دیجئے یہ ویسوا گروہ کی پالسی ہے اسرائیل کو ستہ ویس ٹن اسرائیل کو ستہ ویس ٹن ہٹی آر جا رہا ہے